بسم اللہ الرحمن الرحیم قبوہ آنے والے وقت کو پہلے سے جان لیتا ہے اگر قبوہ مل کر آپ کے گھر کی چھت پر یا گھر کی دیوار پر آ کر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں جھگڑنے لگ پڑیں تو یاد رکھیں کہ اس گھر پر کوئی برا وقت آنے والا ہے کیونکہ قبوہ کا ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا اس لئے سارے گھر والوں کا صدقہ خیرات ضرور کریں اگر دوپہر سے پہلے قبوہ آپ کے گھر کی دیوار پر یا چھت پر اکیلا بولنا شروع کر دے تو سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لئے خوش خبری ہے آپ کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کے روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو خزانہ مل سکتا ہے آپ کو کوئی بڑی کامیاں بھی مل سکتی ہے اگر کوئی قبوہ اچانک موہ میں روٹی کا ٹکڑا لیے نظر آ جائے تو سمجھیں کہ آپ کی کوئی بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے اگر کوئی کسی بھی آدمی کے سر پر بیٹ کر دے تو اس کے دن اچھے آنے والے ہوتے ہیں اور اگر کوئی اس کے سر پر بیٹ جائے تو اس کے لئے برا وقت قریب ہوتا ہے اس بات میں کسر تک صداقہ تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور یہ باتیں پھیلائی کیوں گئی ہیں کیونکہ گاؤں میں اکثر لوگ ان باتوں پر بے حد یقین کرتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان باتوں کا آپ بہت یقین کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں قرآن و حدیث میں ان کا حوالہ کیا ہے تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے آزمایا ہوا ہے یہ حقیقت ہے ایسا ہی ہوتا ہے اب اس کی صداقت کو جاننے کے لئے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن بروقت ملتا رہے تو پیارے دوستو بات ہو رہی تھی قبوے کے اچھے اور برے اشاروں کے اور بھی بہت سارے پرندے ہیں جو گھروں پر آتے ہیں تو زیادہ تر لوگ قبوے کے بارے میں ہی ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں یہ جاننے کے لئے آپ تھوڑا سا قبوے کی ہسٹری معلوم کر لیں پھر آپ کے لئے سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا قبوہ بہت چالک پرندہ ہوتا ہے اس کے نظر بہت تیز ہوتی ہے جو اسے خوراک اور دشمنوں سے آگاہ کرتی ہے انسانوں سے خصوصاً محتاط رہتا ہے اور خطرے کی صورت میں کائیں کائیں کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے اور اپنے دوسرے ساتھ ہی بھی بلا لیتا ہے جو حفاظت کیلئے کدھر ادھر چکر لگاتے رہتے ہیں قبوہ اپنے بچوں اور انڈوں کی بہت حفاظت کرتا ہے اور اگر کہیں چیل یا بلی نظر آ جائے تو قبوے اس پر کود پڑتے ہیں اور اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں اگر ان کے گھونسلے سے انڈا نکالنے کی کوشش کی جائے تو یہ انسان کے سر پر ٹھونگے مار مار کا خون نکال دیتے ہیں اسی لئے قبوے کو سب سے چالاک پرندہ مانا جاتا ہے اپنے ساتھی کی لاش پر ماتم کرتے ہوئے اوپر اڑنے والے پرندے نیچے کے منظر کبھی نہیں بھولتے ان کے مرنے والے ساتھی کے پاس موجود انسان یا جانور کا چہرہ انہیں ہمیشہ یاد رہتا ہے اور وہ خود اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں قبوہ ہی وہ واحد پرندہ ہے جس نے انسان کو مردہ دفن کرنا سکھایا انسان کی لاش کو مٹی میں دفنانا سکھایا قبوے کی یہ فطرت ہے جب اس کا کوئی ساتھی مر جاتا ہے تو سب قبوے اس جگہ جمع ہو جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھی کی لاش پڑی ہو شور مچاتے رہتے ہیں اپنے ساتھی کے مرنے پر سوگ و ماتم کا اظہار کرتے ہیں قبوہ وہ واحد جانور ہے جو عقاب کو تنگ کر سکتا ہے یہ پرندوں کے بادشاہ عقاب کی پشت پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی چونچ سے اس کی گردن پر کاٹتا ہے جبکہ قبوے سے زیادہ طاقتور عقاب قبوے کا مقابلہ کرنے میں اپنی طاقت اور وقت صرف نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے پر کھولتا ہے اور آسمان کی طرف اونچی اڑان بھرنا شروع کر دیتا ہے عقاب کی پرواز جتنی بلند ہوتی جاتی ہے قبوے کی اڑان اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہے اور بلاخر وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے تو پیارے دوستو ایک قبوے کے اندر یہی وہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کے بارے میں یہ تمام تر باتیں منصوب کی جاتی ہیں پیارے دوستو یہ تمام تر باتیں بدشگونی پر مبنی ہیں اسلام میں ان تمام تر باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے موجودہ دور میں پاکستان میں یہ باتیں بہت زیادہ ہیں اور دیہاتوں میں تو اب بھی بہت ہی زیادہ ہیں اس کی ایک وجہ دو تہذیبوں کا باہمی تمدن جیسا کہ آزادی سے سیولائزیشن پہلے اور موت کی نشانیاں دینا اور بہت سے چیزیں ہیں جن کو بدشگونی کہہ دیا جاتا ہے مثال کے طور پر بلکہ انتہائی دکھ کے مقام اور بدشگونی کے انتہائی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بانج عورت کسی حاملہ عورت کے پاس چلی جائے تو اس سے پرہیز کیا جاتا ہے کہ اس کی نعوست زچہ اور بچہ پر اثر نہ کر چاہے اس کو نجس سمجھے جاتا ہے میرے نزدی کی سیدھی اللہ تعالی سے ٹکر ہے سوچیں اس معصوم عورت کے دل پر کیا بیتی ہوگی جو پہلے ہی سے بے اولاد اور دنیا کے ستم اور سسرال کی تان و تشنی جھیل رہی ہو سوچیں ہم نے اس کی روح کو کتنا بڑا زخم دیا ہوتا ہے کیا وہ معصوم عورت اس احساس کم تری کے ساتھ جی سکتی ہے سب خواتین کو ایک ہی فیرست میں ہرگز ہرگز نہیں لا رہا الحمدللہ خواتین میں دینداری اور تقوی مردوں کی نزبت بہت زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین میں سب سے زیادہ توہم پرستی پائے جاتی ہے بد اعتقادی اپنے عروج پر ہوتی ہے کہیں ساز بہو کا جھگڑا ہو گیا اسی وقت تاویز گنڈوں اور آملوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے کسی کی اولاد میں اللہ کی طرف سے تاخیر ہو گئی اس وقت بدگمانی شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں فلاں نے کوک بندی کا عمل نہ کر دیا ہو میاں بیوی میں چپ قلش ہو گئی اسی وقت ساس اور نندوں پر شکوک و شباہ شروع ہو جاتے ہیں اور جو خواتین ان چیزوں سے نسبتاً دور ہوں وہ ویسے ہی شور کو قابو کرنے کے فکر میں سرگردہ رہتی ہیں پھر جو جالی آملوں کی چاندی ہوتی ہے کچھ نہ پوچھیں میں صرف ایک مثال دے کر بس کر رہا ہوں ابھی حالی میں ایک دو سال پہلے میڈیا پر ہر طرف ایک جالی آمل کا چرچا رہا تھا جس نے تقریباً تین سو عورتوں کو حاملہ کیا تھا اور ان کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتا رہا میرا سوال صرف اتنا ہے کہ کیا وہ عامل کہ کیا وہ عامل خود چل کر ان کو حاملہ کرنے کیا تھا سوچئے گا جواب خود بخود مل جائے گا بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی جالی آمل چل کر نہیں آیا کمزور عقیدہ خواتین خود چل کر اس کے آستانے پر جاتی ہیں یہ وہ تلخ حقیقت تھی جو میں بتانا ضروری سمجھتا تھا اب چلیں دین اسلام کی طرف کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ توقل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے آخر میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ صرف اپنے اللہ پر یقین کامل کر لیں مکمل توقل رکھیں اور جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا تب انشاءاللہ آپ ان سب چیزوں توہم پرستی بدشگونی بدعتقادی سے انشاءاللہ نکل جائیں گے یقین کریں زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی شرط صرف رب زلجلال پر مکمل اعتقاد یقین اور توقل ہے آخر میں پیارے دوستو آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری تمام تر ویڈیوز کا نوٹیفیکشن بھی حاصل ہوتا رہے موسیقی